آس علیہ وسلم کسی بات کا حکم دینا جو کہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی برائی اگر پیدا ہوئی ہے اس کو جگہ کے پر روکتے تھے ہم اسی مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہے تھے ایک انتہائی اہم مثال جو کہ جاری تھی اصحاب اکرام جو کہ مدینہ کے رہنے والے جنہیں انسار کے لقب سے قرآن مجید نے ملقب کیا ان کے دو قبیلے تھے آوس اور خزرج ایک آدمی کے قتل کی بنیاد کے پر 110 سال تک جنگ جاری تھی یہ کیوں ہوا قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا تھا بدلہ لینا یعنی کسی مجرم کو اس کے کردار تک اس کی سزا تک پہنچا دینا یہ دراصل زندگی ہے اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کی سزا دی جائے ایک آدمی کسی کا مدر کرتا ہے اس کی سزا دی جائے اگر ایک آدمی کسی کا مال لوٹ لیتا ہے اس کی سزا دی جائے جتنی جلدی سزا دی جائے گی اتنا جلد ماحول اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا زندگی پیدا ہوگی جب اس سزائے نہیں دی جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے انتقامی کاروائی اور یہی بات جاہلیت میں انسار کے دو قبیلِ آوس اور خزرچ کے درمیان تھی ایک آدمی کا قتل ہوا نتیجے میں سامنے والے نے دو آدمیوں کو مارا انہوں نے انتقام میں چار کو مارا ایک آدمی کا بدلہ نہیں لیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سو دس سال تک وہ جنگ جاری تھی ختم نہیں بھی یہاں تک کہ اسلام آیا اسلام آنے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر عمل کر کے اصحاب کرام نے اپنے انتقامانہ جذبے کو ختم کر دیا جب ایک یہودی نے دیکھا کہ انسار کے یہ دونوں قبیلِ آوس اور خزرچ یہ شکم سیر ہو کر بڑی محبت کے ساتھ خوشحال ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے اسے برداشت نہیں ہوا اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے انسار کے ان دونوں قبیلوں میں پرانی جنگیں جو ان لوگوں کیوی تھی اس کی یاد کو تازہ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اصحاب کرام اس کے بہکابے میں آگئے میدان تہہ کر لیا گیا میان سے تلبارِ باہر نکل چکی تھی مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسہ بن چکا تھا آہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فوراں آپ ان کے مہا گئے اسلام کی نعمت کی یاد دہانی کرائی اور کہا کہ اسلام کی بنیاد کے پر اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور آج تم اپنے بھائیوں کی گردنوں کو ناپنے کے لیے اور ان کے سر کو قلم کرنے کے لیے نکلے تھے صحابہ کو فوراں احساس ہوا کہ یقیناً ہم اس کے بہکانے میں آگئے فوراں انہوں نے تلبارِ میان کے اندر رکھی اور ایک دوسرے سے گلے شکوے کو مٹا دیا ایک دوسرے سے جو شکاہت تھی ختم کر دی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن تھا یہ نہیں کہ برائی اور ایک طرح کا شر مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گیا بعد میں دیکھیں گے نہیں آپ نے جگہ کے پر فوراں ایکشن لیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی